موسیقی موسیقی آپ نے عجیب و غریب پیر دیکھے ہوں گے نتنے عاملوں سے بھی پالا پڑا ہوگا ایک سے بڑھ کر ایک کرتب بھی نظر سے گزرا ہوگا اور حیرام کر دینے والے شوبتہ بازوں سے بھی سامنا ہوا ہوگا لیکن آج کے سرعام میں جس جالی پیرنی کے عملیات ہم آپ کو دکھائیں گے وہ آپ کے سر کو چکرا کر رکھ دیں گے اس پیرنی کا ہلیہ اس کا دم کرنے کا انوکھا ترین طریقہ اور پھر اس کے دم سے شفا پانے کے دعوے کرنے والے اس کے نام نہاد مرید آج کا سرعام آپ کو حیران بھی کرے گا اور پریشان بھی گوجرہ شہر کے نواح میں واقع بحاریہ کولونی میں عجیب و غریب ہلیے والی پیرنی اپنے ہلیے سے زیادہ عجیب و غریب طریقے سے لوگوں پر دم کرتی تھی جالی پیرنی اور اس کے عباش قسم کے حواری مل کر لوگوں کے چہروں پر سگرٹ کا دھوان پھینکتے مریضوں کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ان کے ناک میں جلتے ہوئے سگرٹ گھوسیڑے جاتے آنے والے سائلین کو نشہ آور انجیکشن لگائے جاتے جس کے نتیجے میں لوگ پر سکون محسوس کرتے اور اپنے وقتی سکون کو اس جالی پیرنی کے دھویں والے دم کی کرامت گردان تے گوجرہ کی اس جالی پیرنی نے مرد کا روپ دھار رکھا تھا اس کا کہنا تھا کہ اس کے پیر کی نظر کرم سے اکتالیس دن کے چلے کے بعد یہ عورت سے مرد بن گئی ہے پہلے اس کا نام نازنین کوسر تھا جبکہ اکتالیس دن کے چلے کے نتیجے میں مرد بننے کے بعد اس کا نام سجاد علی رکھ دیا گیا ہے اور سجاد علی پر گلاب شاہ نام کے ایک بزرگ کی حاضری ہوتی ہے اس جالی پیرنی کا شوہر بھی اب اس کا مرید بن گیا تھا اور اب وہ اپنی بیوی کے پیر دبایا کرتا تھا جالی پیرنی نے ٹیم سریام کی خفیہ ریکارڈنگز میں اس خواہش کا بھی اظہار کیا تھا کہ وہ اب شادی کرنا چاہتی ہے یا وہ اب شادی کرنا چاہتا ہے اس جالی پیر یا جالی پیرنی کی جنس کیا تھی یہ اہم نہیں لیکن یہ جس طریقے سے اپنے پاس آنے والے مریضوں اور سائلین کو موت کے موں میں دھکیل رہی تھی یہ بات قابل اعتراض اور قابل گرفت تھی ٹیم سریام نے آج تک بڑے بڑے جالساز پیروں کو بینکاب کیا ہے طرح طرح کی شوب دے بازیوں اور کرتبوں کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے لیکن گوجرہ کی اس پیرنی کا سگرٹوں کے دھویں والا دم اپنی مثال آپ تھا آپ سب ذرا گوجل پر پیسیف سموکنگ سرچ کیجئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کسی دوسرے کے موں اور پیپڑوں سے نکلا ہوا سگرٹ کا دھوان سامنے والے کے لیے موت ثابت ہو سکتا ہے اور یہاں صرف یہ پیرنی نہیں بلکہ اس کے مشٹنڈے بھی لگاتار سگرٹوں کا دھوان مریضوں کے موں پر مارتے تھے ٹیم سریام تک جب گوجرہ کی اس دھویں والی پیرنی کی خبر پہنچی تو ہم نے اس کے دھوان دار دم کے بارے میں تحقیق کرنے کا فیصلہ کیا اب تک ٹیم سریام نے جتنے جالی آملوں اور پیروں کو بینقاب کیا ان میں سگرٹ کے دھویں سے دم کرنے والی یہ پیرنی سب سے زیادہ عجیب و غریب تھی ٹیم سریام نے سب سے پہلے اپنی ایک نمائندہ اس دھویں والی پیرنی کے پاس بھیجی جبکہ اس نمائندہ کے ساتھ موجود ٹیم سریام کے باقی کارکنان مختلف زاویوں سے اس پیرنی کی خفیان ریکارڈنگ کر رہے تھے خود کو مرد ظاہر کرنے والی یہ جالی آملہ اپنے پاس آنے والے ہر مریض یا سائل کے مو پر سگرٹ کا دھویں مارتی لہٰذا ٹیم سریام کی خاتون نمائندہ کے چہرے پر بھی سگرٹ کا دھویں مارا جانے لگا موسیقی موسیقی صرف یہ جالی پیرنی نہیں بلکہ اس کے ساتھ اس کے ہٹے کٹے کارندے بھی ٹیم سریام کی خاتون نمائندہ کے چہرے پر سگرٹ کا دھویں مسلسل مار رہے تھے ہماری نمائندہ کے مو پر دم کے نام پر سگرٹ کا اتنا دھویں مارا جا رہا تھا کہ اس دھویں میں انسان کا سانس لینا بھی محال ہو جائے ایسی حالت میں کوئی جنات ہونے کی اداکاری کر بھی رہا ہو تو سگرٹ کے دھویں کے سامنے ہاتھ جوڑ لے کہ میرے جن نکل گئے ہیں سو بیچاری ہماری نمائندہ نے دھویں سے بے بس ہو کر بے ہوش ہونے کی اداکاری کرنے میں ہی آفیت جانی سگرٹ کے دھویں سے دم کرنے والی پیرنی اور اس کے بدماش نمہ کارندوں نے بے ہوش ہونے کے باوجود ٹین سریعام کی کارکن پر سگرٹوں کا دھویں مارنا بند نہ کیا بلکہ دھویں کے ساتھ ساتھ جلتے ہوئے سگرٹوں کی راک خاتون کے ہاتھوں اور جسم کے مختلف حصوں پر گرانے لگے اس وقت تو حد ہی ہو گئی جب جالی پیرنی کے اصلی بدماش گھنڈے نے جلتا ہوا سگرٹ ہماری نمائندہ کے ناک میں گھسیڑنے کی کوشش کی جس پر مجبورن ہماری نمائندہ کو اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکنا پڑا جالی پیرنی کے اس دھندے میں اس کا پورا خاندان ملفز تھا بڑھتی ہوئی کمائی دیکھ کر اس کا شوہر بھی اس کا مرید بننے کی اداکاری کرنے لگا تھا اس کے ماں باپ بھی اس کے ناظنین کوسر سے گلاب شاہ بننے کی داستانیں سناتے تھے اور اس کی مارکیٹنگ کرنے والے جالی مریدوں نے بھی جھوٹ موٹ کے کئی قصے گھڑ رکھے تھے ٹین سریعام کے نمائندے نے اس پیرنی کے باپ سے بات کی تو اس نے بھی سگرٹوں کے دھوئے سے جنات کو جلانے کی گھڑی گھڑائی جھوٹی کرامتیں سنانا شروع کر دی سکار پھر کتنے عرصے تو کار رہے ہیں پہلے دربار شریعت کسے تھے پہلے بچی چیزی کچھ بنا چاہاں اچھا پھر مرد کا کھر کی کھڑکہ چیزی کھڑی پھر مرد کیکش تم کچھ با خود چھوٹ بتائились کیونک یا چاہیئے ہیں کیونک یہ پہنچا ہے آپ نے گردے باشتا ہے یہ ایک دام تھیل ہوگی جانتا ہے شوگر کریں اسے آپ نے چین چار مند آپ نے گردے باشتا ہے آپ نے گردے باشتا ہے وہ دامکرا اس نے تین دامکرا اسے آپ نے دامکرا اچھے دیالا ہے ہاں ہاں ایویییییی ربورٹ ہے نے کہا گردے نمائے ہیں نے کہا نمائے ہیں میں ہم گردے نمائے ہیں نمائے ہیں کیا ہاں باہت چلاند جو ہوئی مسلہ ہوئے جو ہوا ہوا کئی نمائے ہے ایسی نمائے ہیں شگا ہوا، خوش مغلوفہ فعلائی ہے شب انشاء اللہ ٹیم سریام کے گوجرہ میں سٹے اور سگرٹ والی پیرنی کے آستانے پر آنے جانے کے دوران ٹیم سریام نے مختلف لوگوں پر سگرٹوں کے دھویں سے دم کیے جانے کے مناظر ریکارڈ کیے آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ پہلے سے ہی کسی مرض میں مبتلا مریض پر تین سے چار ڈبیاں سگرٹ پھوکے جاتے تھے اس مریض کے مو پر بھی تقریباً ستر سگرٹوں کا دھوہ مارا گیا اور دھوہیں کے ساتھ ساتھ تھپڑ بھی سگرٹ کے دھوہیں سے دم کرنے والی یہ پیرنی مرد ہے یا عورت اس جال ساز نے آخر تک یہ بات واضح نہیں کی ٹیم سریام کے نمائندوں کو چلے کے ذریعے اپنے عورت سے مرد بننے کی حیران کن تفصیلات بتاتے ہوئے اس نے انکشاف کیا کہ اسے بڑے مرشد کے ساتھ اکتالیس دن تک بند رکھا گیا تھا اور یہ ان کے فیض سے عورت سے مرد بن گئی حالانکہ اس نے بہت منع کیا لیکن اس کے مرشد اسے زبردستی فیض دینے پر بزد تھے موسیقی 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 W موسیقی ناظنین کوسر عرف سجاد علی عرف گلاب شاہ نے ٹیم سریعام کے نمائندوں کو یہ بھی بتایا کہ اس نے شناختی کارڈ میں جنس کی تبدیلی کی درخواست بھی دے رکھی ہے اور ڈاکٹر اس کا میڈیکل کر کے حیران بھی ہو چکا ہے حالانکہ پکڑے جانے پر وہ اپنے اس جھوٹ کا اعتراف کرنے والی تھی یہ بات ہے کہ اب آپ عورت سے مرگ کروارڈ ہو گئی ہے تو آپ کے جو جسمانی آزار مرگ چیز بدل گئی ہے مکمل میں مرگ کرو وہ سی کروارڈ کے لئے اپنے ہیڈی گارڈ واسکے اوڈ آتر ویڈ کے لئے اس نے متعدد مواقع پر ٹیم سریعام کے سامنے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ اب وہ ایک مرد کے طور پر شادی کرنے والی ہے یا شادی کرنے والا ہے کار راض کے سامنے والا ہے عرفت جانب ہے جو سمرے کہ میں اسی کیا سگرٹ کے دھوئے سے دم کرنے والی اس جالی بیرنی کی حقیقت ہم پر آیاں ہو چکی تھی اور یوں بھی سائنسی اخلاقی معاشرتی اور مذہبی اعتبار سے سگرٹ کے دھوئے سے کیے جانے والے دم کی کوئی تک نہیں تھی ہر مذہب ہر مسلک ہر شریعت اور ہر طریقہ طریقت کے نزدیک سگرٹ کے دھوئے کا دم کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا بلکہ طبی اور سائنسی اعتبار سے کسی سائل یا مریض کے مو پر یوں ساٹھ سے ستر سگرٹوں کا دھوئے مارنا اس کے لیے موت کا پروانہ ثابت ہو سکتا تھا آپ گوگل پر یا کسی بھی اور ذریعے سے تحقیق کیجئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سگرٹ کا وہ دھوئے جو کسی کے پھیپڑوں یا مو سے ہو کر باہر نکلتا ہے وہ سامنے والوں کے لیے سگرٹ پینے والوں کی نسبت کئی گناہ زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے اس عمل کو پیسیف سموکنگ کہا جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں سامنے والا با آسانی کینسر اور دل کے محلق عارضے میں مبتلا ہو سکتا ہے حاملہ خواتین کے ہاں قبل از وقت مردہ بچوں کی پیدائش ہو سکتی ہے اور ایسے ماحول میں موجود بچوں کو دمے جیسی موزی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہے اس تمام تر تحقیق اور سگرٹ پیرنی کی خفیہ ریکارڈنگز کے ساتھ ہم گوجرہ کی بحاریہ کالونی پہنچے مقامی پولیس اور خواتین کانسٹیبلز کے ساتھ جب ہم سگرٹوں والی جالی پیرنی کے آستانے میں داخل ہوئے تو وہاں مرد اور خواتین کثیر تعداد میں موجود تھے جبکہ آستانے کے ایک ہجرے میں جالی پیرنی اپنے کارندوں کے ساتھ دم کے نام پر ایک خاتون کے چہرے پر سگرٹوں کا دھوہ مارنے میں مشغول تھی پورا کمرہ سگرٹوں کے دھویں سے بھرا ہوا تھا کیا کر رہے ہوئے اسلام علیکم کیا ہے آپ کا اس کو بند کریں گا میرے بانی کریں گا بند کریں گا کھولیں بٹھا ایک خواہ نکلے کیا نام ہے آپ کا آپ کے نام کیا ہے خفیہ کیمرے کی ریکارڈنگ میں ٹیم سریام کے نمائندوں کے سامنے عورت سے مرد بننے کے چلے کی رودات سنانے والی یہ پیرنی اب یہ بات گول ہی کر گئی تھی نئی کہانی یہ تھی کہ وہ مرد نہیں بنی بلکہ اس پر گلاف شاہ نام کے ایک بزرگ کی حاضری ہوتی ہے آپ ان کو کیا بتاتے ہو آپ کا نام جعوید شاہ ہے ہم تو کچھ بھی نہیں بتاتے ہیں جعوید شاہ نہیں بتاتے ہیں سجاد علی ہم تو کہتے ہیں کہ ہم دام کرتے ہیں سجاد علی نہیں بتاتے ہیں بتاتے ہیں تو سرکار کی حاضری ہوتی ہے تو بتاتے ہیں نہیں آپ نے کہا سجاد علی میرا نام ہے گلاب شاہ میرا نام ہے ایسا ہی ہے اصل نام کیا آپ کا ناظرین کو اثر یہ آپ کا پرسنل معامل ہے ویسے تو لیکن کیا آپ مرد ہیں یا آپ عورت ہیں چلو جو بھی ہوں بتا دیں تو اچھی بات نہیں دیکھتا میں بتا کہ آپ کو مخاطب کرنے مجھے آسانی ہوگی میں نے کیسے بلانا آپ کو مرد کیا کے بلانا یا عورت کیا کے بلانا چلو میں جو بھی ہوں آپ کو اس سے کہا بیٹا مجھے اس سے یہ ہے کہ میں نے آپ کو مخاطب کیسے کر رہا ہے تو آپ مخاطب کرنے آپ کیا کر رہی ہیں مجھے بتائیں کو chem wakantaki soit کس نے دیکھارا ہے co你 نے آپ کو کیا کرتے ہیں وہ ہم کیوں نے بنے کتے ہیں نعم نہیں مجھے کوئی مجھے distinguī جو سے کتے ہیں جنگر pillsRED مجھے آسان مجھے دم کر سیکھارا ہے سوون سے کتے ہیں مسئلہ ٹھیک ہے مسئلہ ہے وہ حل نہیں ہورا ہم دم کرتے ہیں ہم سب کو cگرٹ کا دم کرتے ہیں مجھے پتا ہے کہ یہ دنے ہوتا کیا ہے اس کا اندازہ ہے آپ کو گوگل نگرنے سے استعمال کرنے والا ہے اس کو کہیں کہ گودھر کریں اس کو کہتا ہے پیسیف سموکنگ اس کے نتیجے میں کینسر اس کے نتیجے میں دل کے آرزیں اس کے نتیجے میں خدا نہ خافتا کہ کوئی حاملہ خاتون ہو تو اس کا بچہ مراوہ پیدا ہوگا اس کے نتیجے میں جتنے بچے یہاں پر موجود ہیں ان کو دما ہو جائے گا آپ کو اندازہ آپ کرتے رہی ہے آپ پوچھنے سب سے اگر کوئی کہہ دے کہ میرے سے کوئی مسئلہ بن جائے تو پھر میں چھوڑ دوں مجھے تو مجھے تو جہالت کی وجہ سے میری جہالت ہوتا ہے بہنہ اگر میں کسی کو ساتھ کوئی فراد کروں پیسے لوگ مسئلہ ہے کوئی بنا دم کی نام پہ آپ اس کو سگرٹ کا دھوہ مار رہے ہیں آپ دونوں تو ادھرہ ہو تو کیا نام ہے ادھرہ ہو ادھرہ ہو ادھرہ ہو ایک میٹھ کیا نام ہے آپ کا کیا نام ہے آپ کا علی رہ یہ آپ دونوں مل مل کے دھوہیں مار رہے ہیں سر میری بات سونے بتا کیا بات میں تو کرتا ہی ہوں آپ نہیں کر دیں میری تو بات سون لیں آپ کو دس ہزار ویڈیوز ہیں میرے پاس پڑی ہوئی آپ دونوں پہ مل کے دھوہیں مار رہے ہیں دکھاؤ آپ کو دکھاؤ دیں یار اس کو تسلیح ہو جائے میں کیا ہوئے گی لیکن یہی نہ کسے کو پیسے ہی لے رہے ہیں نہ کسے نے وہ یہ گل کہہ رہے ہیں بفت میں موت بانٹ رہے ہو آپ لوگ اس کا مطلب ہے یہ تو اور بے خفیہ والی بات ہے شلو سر میرے کونسی موت ہے جالی پیروں اور پیرنیوں کی ایسی بڑھکیں اور پھڑیں کس درجہ جھوٹ ہوتی ہیں آپ اسی بات سے اندازہ لگائیے کہ خفیہ کیمرے کی ریکارڈنگ میں یہ دھوکے باز شناختی کارڈ پر اپنی جنس تبدیل کروانے اور میڈیکل رپورٹ میں اپنے مرد ثابت ہونے کا دعویٰ کر رہی تھی اور اب اس کا کہنا تھا کہ یہ خود مرد نہیں ہے بلکہ اس پر ایک مرد کی حاضری ہوتی ہے سگرٹ کے دھویں سے دم کرنے کے پیچھے ایک پوری نفسیاتی سائنس تھی مریض یا سائل کے چہرے پر اتنا دھوان مارا جاتا تھا کہ اس کا سانس لینا مشکل ہو جاتا اور اسی مشکل میں اسے مجبوراً یہ ماننا پڑتا کہ وہ ٹھیک ہے ہم نے یہی کام اس پیرنی کے ساتھ کر کے اس کا جن نکالنے کا کہا تو یہ گھبرا گئی یہ سگرٹ کا دھوان موت نہیں ہے سگرٹ کا دھوان کیا ہے میں کہے بات کیا ہے سگرٹ کوڑی ہو جائے گی پہلے پہلے تو کسی نے بٹھا کے جنوں مسئلہ ہے کوئی وہ آکے میں آکے مینو دام کراتے پہلے سگرٹ کوڑی ہو جائے گی جنہی در مسئلہ نہیں آلے ہوئے گا سگرٹ کا تعلق کیا کرتی ہے نوری ہی ہے نوری کا سگرٹ کے ساتھ کیا تعلق ہے کیوں پر سگرٹ یہ جنات ہے تو سرنن وہ ایدن ہے سرنن سگرٹ کے دھوانے سے جلیں گے جناب نکلیں گے نہیں نکلیں گے کینسر داخل ہو جائے گا اس کے اندر کینسر تو کینسر کیوں ہے میں ایک منٹ میں حق کرتا ہوں جفتہ آپ دھوہ مارتے ہیں اس کے اندر میں تین منٹ یہاں اس دھوہے کے اندر آپ کو رکھوں جس میں آپ کو سانس نہ آئے گا آپ کے بھی جن بار آ جائیں گے میرے کو جن بار کوئی اپڑے مسئلے واسطے اندر نہ آیا کریں اچھا کوئی آگیا ہے تو آپ نے گولی مار کی بھیجنا ہو کوئی گولی سے زیادہ خطرنا کری ہے میرا طریقہ کا رہی ہے میں سکرٹ نہیں دھم کرنے میں نے وہ آڈر ہے میں نے ہکم میں میں جیتا ہے جناب کیوں کس کی طرف سے آڈر ہے دو سو نڈر ہے میں نے فائدہ سلو ہے اچھی فائد ہے کیا نام ان کے پیروں کے پاس جاتے ہیں انہوں نے کافی سکرٹ کے ساتھ دھم کرنے انہوں نے حکم دیتا نا سکرکارہ بیاد کرنا ہے پائیس سکرٹ نہیں دھم کرنے ہیں لوگوں نے شفاہ مل دیا تو لوگ کیوں دنے ہیں دنیا ساری پاگل ہے آپ نے الگ ریسرچ سینٹر بنایا ہے کہ سکرٹ کے دھویں کے ساتھ جو لوگ ٹھیک ہو نشر ہو جاتے ہیں پوری دنیا متفق ہے اس باتے پولیس والے بھی موجود ہیں کہ یہ کینسر ہے سیدہ سیدہ یہ دل کے آپ آرزے میں مبتلا کر رہے ہیں لوگوں کو حاملہ عورتوں کا مار رہے ہیں بچوں کو دمے کے مرد 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 آپ کے لئے اس میں شفاہ ہے میری وجہ سے کون مر رہا ہے جب بی بی میں بھولیا ہے آپ کو بی بی قویی کیا لوگ کیا بی بی پو فنایا ہے کہ ٹھیک ہے لوگوں نے مرد 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 لوگوں نے جانے اس میں بیٹھے ہیں چھوہو لی جاؤ گیا یہ ایجیب بات ہے اسی کو چھوٹ برنا میری پاس لوگا ہے ان میں نے اسے او کمی چھوٹی میرے یہ لوگوں نے باتے ہیں وہ کہا کہ میرے کول آندے نے ہرون لینہ لے جیزا میرا کوئی قصور نہیں میرا کے قصور ہے لوگ آندے نے نا میرے کول ہرون بیشنی نہیں لگا کہ کوئی قصور نہیں ہوتا میرا کے قصور پائی جانا ہے یہ قصور ہے آپ کا اللہ کی بندی ہے نوری علم کے نام پہ دم کے نام پہ خلندروں کے نام پہ پیروں فقیروں کے نام پہ غوث آزم کے نام پہ آپ یہ سیگرٹ کے دوہیں مارے اور سیگرٹ بھی تھرڈ کراس کے سنگا سیگرٹ آئی بھی چکر ہے یہ پہلی باری کیوں دیکھ رہا ہوں کس کے اندرہ وہ ہیرون تو نہیں ہو جیزا سادی سیگرٹ سادی سیگرٹ میرے بھی جن نکال لیں درہا جہرہ کوئی مسئلہ آئے گا میرے کو آئیں گا ٹھیک ہے پانی لے کے آئیں گا اسی ویکھاں گے اسی دام کر کے دا آنگے اس سیگرٹ کے دوہے سے میں آپ کی جن نکال سکتا ہوں میں اللہ کیسے میں تو اٹھے جن کرتا ہوں دو میرے سان ہی آئے گا میں انا تو ہمارا جو آپ کرتے ہیں آپ خود کہیں گے میرے جن نکال گیا مجھے معاف سکتا ہوں کوئی سگرٹ پینے والے دو لوگ آ جائیں میر بانی کر رہے نا درہ دو لوگ سگرٹ پینے والے آ جائیں ایدھر آئے جی ایک سگرٹ پینے والا اور دو میر بانی کر رہے درہ ایدھر آجاؤ دے جی اس پیرنی کے حجرے کے کورے دان اور ملہکہ واش روم سے درجنوں کی تعداد میں نشہ آور انجیکشن بھی ملے پیرنی کی والدہ کے مطابق انہیں پتھوں کی تکلیف تھی سو یہ سارے انجیکشن انہوں نے خود لگائے تھے یہ کس کی اڑا ہے اسی جے اجتماع کرنا ہے کس ادا کتا لگے ہنجی ہاں کس ادا کتا لگے کسے انہوں دینے یا کوئی کون اجتماع کرنا ہے ہنجی کیا نام ہے آپ کا ان کی کیا لگتی ہیں آپ تو ان کو سمجھاتی نہیں آپ کیا کام کر رہے ہیں کہ ناوی رڑے ہو سارے نہیں بیٹا یہ نہیں اسی کا تو رڑے ہیں یہ انجیکشن کون لگاتا ہے میں لگتا ہوں کس چیز چاہیے ہیں یہ تکاوٹ ہو یعنی میرے پتھیان دردن دیئے نشے کے انجیکشن ہے ایک خاتون کا اتنے سارے نشہ آور انجیکشن خود لگانا سمجھ سے باہر تھا یقینا یہ انجیکشن یہاں آنے والے سائلین کو کسی طریقے سے لگائے یا پلائے جاتے تھے جب ہی یہاں آنے والے خود کو پر سکون محسوس کرتے تھے نشہ آور انجیکشن اور جو یہاں پر لوگ آتے ہیں ان کو یہ سکون دلانے کے لیے بقتی طور پر جو انکر گا دیتا ہے اتنے زیادہ انجیکشن ایک منڈے ایک منڈے ایک منڈے ایک منڈے ادھرا ماجی ادھرا ہے ادھرا ہے ایک منڈے ایک منڈے بڑا ہاتھ ہو بیٹا بولا وہ لگ مانگمائے کسی سے سر ایک منڈے ایک منڈے ایک منڈے ایک منڈے ماجی یہ سارے آپ ہی کے ہیں میرے بانی فرما دیں میں آپ سے ریسپیکٹ سے بات کر رہا ہوں کوئی نی گبرانی کیا بات ہے اترانگا تو اٹھا ہو ایک منڈے ایک منڈے ہیں سارے آپ کو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے آپ کو یہ سمجھ ہی نہیں دی کہ آپ کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں آپ کو اندازہ نہیں پاتھا یہ سارے آپ کے ہیں ادھا تو نہیں کرتے ایک منڈے ایک منڈے مرد کا روپ دھارنے والی سگرٹ پیرنی اپنے اس محلک طریقہ دم کا دفاع کر رہی تھی لیکن جب مقدمے کے اندراج کا سنا تو وہ اور اس کے ہواری بھیگی بلی بن گئے سگرٹ کے دھوئے سے دوسروں کے جن نکالنے کا دعویٰ کرنے والی پیرنی کے اپنے جن نکل گئے آپ یہ کہہ رہے ہو سگرٹ کا سواد بدل جانتا ہے پوری سائنس ہے جس میں جن ہوتے ہیں وہ کڑوی ہو جاتے ہی سگرٹ ایسے ہی ہے اب یہ تھانے جا کے آپ سحبت کریں ان میں اپنے اپنے میں مطابق بنتا ہوں ہمیں انتے ہیں آجائے 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 اٹھے جا کے سواد بدل ہو جاتا ہے میری توسی کال نہیں سنننڈے توسی میری کال نہیں سننڈے آجائے اس کا تو کم سے کم لازمان آپ پر پرچہ آئے پورا اس پر تو مقدمہ بنتا ہے آپ کے اوپر پہلے تو یہ ہوا ہے ہمیں اشارت کیا کہ سیرفس کے اندر نشاہ آئے پہلی بات ہے اس کو چیک کروائیں گے لے باٹری کروائیں گے دوسرا یہ انجیکشنز ہیں سارے نشاور یہ تسلیم کر رہی ہیں کہ میں خود لگاتی ہوں ایک اورا دن چاہے ایک دو تین چار پانچے لاندھی انجیکشن اے پر اے نسارے آپ کے اشارے کے بário میں ایسارے کیov� اور نہ مرموڑے آپ کے سئرے ہوں یہ مسئلے Decownersین کو ساپ نہیں کرتے آپ لوگی کتنے سال سے ساپ نہیں ہوئیا سال سے نہیں ہوئی سال سے ہوں ایک دنró پانچ چھے دن کھا چھے دن میں آپ نے ایک دو تین چار پانچ دس انجیکشن م wheel لگاتے ہیں لگاتے ہیں میں ایسایوں میں پٹھیان دے لانی ہیں اِنو کے مع kicking 10 آپ کیا سنجیز دن اور دن ago دس بندے نے ساڑھے آئے انہوں کوئی مسئلہ نہیں سکتے تو انہوں کھتا نہیں پتا لگیا کہ مسئلہ آئے کے لئے اچھنیاں ریکارڈنگاں کیتے ہیں ساڑھے ساڑھے بندے سے اسی کے اندر میں نے بڑا جناب فیض ہو گیا حاضری ہو رہی ہے سارا کچھ میں نے پتا ہے وہ دا ساڑھے تو انہوں پتا نہیں لگیا بھی یہ میڈیا لے ایک بڑا خدا کے بندوں کو پوچھ ہی لب اوپڑے لکھے بندے کو لوں کہ اس دھوئے سے ہوتا کیا کیا ہے ایک سگنٹ سیدھا دھوئے وہ اس سے تین گناہ زیادہ نقصان دیا جو کوئی دوسرا اس سے پی کے جو ہے نا وہ دھوئے دوسرے کی نظرمات اور آپ کے پاس بچے بھی یہاں پر موجود ہوتے ہیں یہاں عورتیں بھی ہوتی ہیں پرنگنٹ خواتین بھی ہوتی ہیں نامنو کوئی نامنے اسیدھے کچھ کہن دے ہی نہیں ایک دفعہ معافی میرے چاہتے ہیں غلط مننو دے معافی ہوتی ہیں میں کیا غلط ہوں معافی دور فشل ہوتی ہی جہاں بندہ کہے کہ میں غلط کر رہا ہوں میں کیا میں غلط ہوں جنہی باری آن دے اسیدھا میرے کو میرے کو مزاتی کو نقصان بچایا ہے میرے کو دشمنی آنے میرا مسئلہ یہ ہے جو لوگ یہاں آ رہے ہیں آپ ان کو علاج کی بجائے بیماریوں کو بتاہتے ہیں سجاد شاہ صاحب یا ناظمین بی بی کیا کیا سمجھ کے آپ سے عزم داری ہے چلو صحیح معاف کر دو بچے ہیں آپ کے کتنے ہیں دو ہوں سے بی بی کسی ہے کسی ہے کسی ہے کسی ہے پڑھے لکھے کونوں بچے سے پوچھ لیجے گا کہ جب اس کے سامنے جوہاں مار رہے ہوتے ہیں آپ بچوں بھی ہوتا کیا ہے اپنے بچوں بھی بھی ظلم کر رہی ہیں لوگوں کے بچوں بھی آپ سلم کر رہی ہیں چلو ہی چلو ہی یہ ان سے تحریری کروالے یہ بڑا خطرنا ہے یہ اٹھا دفدر سکٹ ہے ایک بندے سے مور دے مار دینے سے انجیکشنوں کی وضاحت ان سے لینے کے یہ کیا ہے ان لکھ کے دے دیو انجیکشنوں کی وضاحت ان سے لینے کے یہ کیا ہے اندر جالی پیرنی مرد ہونے کی اپنی کہانی کو جھوٹ تسلیم کر چکی تھی سگرٹ کے دھویں سے دم کو بھی ترک کرنے کا وعدہ کر لیا تھا لیکن باہر موجود اس کے اندھے پیروکار اسے اب بھی ایک مرد سرکار مان رہے تھے اور اب بھی اس کے فیض کے قائل تھے آپ کی جن نکال رہے تھے آپ نے یہی رہنے والی ہوئے ہیں ہاں جی ادھر کیا ہے اچھا تو کیا نام کیا آپ کا محمد اسمان کیا ایسیو ہے آپ کو یہ باہر کی چیئے ہوئے ہیں تو آپ کو انہوں نے دھویں شوہاں مارا رہا ہے ہاں انہوں کی ہے کوئی ٹھیک ہو آف سے ہاں انچہاللہ بہت بہتر ہے بہت فرق ہے اچھا جی دھویں سے ٹھیک ہو گیا آپ جی انچہاللہ آپ نے کچھ پڑھا ہوئے کھوٹ کھل گئے ہوئے کیا نہیں ہے جی میں نے ایف اے کیا جی گوگل شہول استعمال کر لے تھے جی اس پہ درائے بس دیکھئے آپ کے سگرٹ میں نے وہ دیکھا ہم بہت جگہ پہ گئے ہیں ہماری پیر عظمت سرکار کے پاس بھی گئے تھے تیرا چکل گیا ہے فرق نہیں پڑھا تو انچہاللہ ادھر آئے ہیں تو بہت بہترہ کتنے چکل لگے ہیں پیر عظمت یہاں کتنے چکل لگے ہیں آپ کے یہاں تقریبن ایک مہینہ ہو گیا آ رہے ہیں تو کافی فرق ہے پہلے کیا ہوتا تھا اور اب کیا نہیں ہوتا تقریبن پہلے حاضری ایک دو دن میں تقریبن گھر سے باہر ہی نہیں نکل سکتا تھا اتنا مسئلہ خراب تھا یہ اب کافی بہتر ہے تو تقریبہ سرکار کے پاس آ رہے ہیں اللہ کا شکر آ رہے ہیں کافی فرق ہے سرکار کیا بتاتے ہیں آپ کو مرد ہیں اور عورت ہیں یہ بتائے ہیں مرد ہیں مرد ہیں جی جو چیز آری بات ہے تنگ کرتی ہے میرے بیٹے نو پتر سانو سال ہو گیا پھر جی ٹھیک ہے پنڈی سیدھا سیلیک اپنے بیٹے نو گیا انہوں میرا طلقے کیچے کرائے دا سارے میرا طلقے میرا طلقے سانو کی تو رام نہیں آیا اسی میرا طلقے سیٹا مو فرکار اپنے کوڑوں سالے بیٹے دامکار جو نہیں ہے سرکار ساڑے دو 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 دتنگا لگ دیں ہیں تینے تینے لگ دیں ہیں سرکار میرے بینجی اہس ایک وقت میں کتنی سگیریٹوں کتنی سگیریٹوں کا دم کرتے ہیں آپ کو وہ سرکار دیں تو ہر دتنگ رہت ہے نہیں نہیں میرے پنجاب سگر زیادہ لگ جاتی ہیں ایک دو دو دنگ سنیدم لگ جاتی ہے دو دو دنگیوں سے دنگوں سے دے دوں دیں کہا نہیں سرکار اپنے کوڑوں لائب نیسا امید ایک ہے؟ امید جاتا ہے؟ امید ایسا ہے؟ امید ایک ہے؟ یہ مرد نہیں ہے؟ ان کے پاس ہی ہوتے ہو یہاں پر؟ نہیں نہیں جانے ہی ہی۔ کسی ریندیں کتنے ہو؟ اگر ہی بات اپس اپنوں پاک کر رہے ہیں تو پیر عظمت مرکار کے پاس پر گئے ہیں جب چیز حاضری ہوتی ہے تو وہ بھی تقریبنوں کے پاس مراتے ہیں مجھے ادھر بھی دھنٹے ہیں لیکن ادھر علاج ٹھیک نہیں ہوئی؟ آپ کے لگتے ہیں کجی تقریباً ماشاءاللہ ہونک کلیئے رہا گا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن بڑا پچھے دوڑے ہیں لیکن ہونک ماشاءاللہ ہونک شکرہ اللہ دیر بند ہے پراندرہ کوئی لہا دیر بند ہے